آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا دل لاہور میں بیشتر سرکاری ہاسپٹل علاجگہ کے بجائے مسائل کی آماجگہ بن چکے ہیں انہی میں سے ایک ہے لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل نوے سال قبل تعمیر ہونے والی اس خص تحال عمارت کو مخدوش قرار دے کر گرانے کی سفارش کی جا چکی مگر تحال اس میں کوئی پیشرف نظر نہیں آ رہی موجودہ حالات میں مریض اور عملہ بے بسی اور لاچارگے کی تصفیر بنے ہیں ہزاروں افراد کی زندگیاں دعو پر لگی ہیں اور حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ تھی لاہور سے ریپورٹ دیکھئے وائس رائے ہن فری مین تھومس کی اہلیہ کے نام پر بندے والا لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل 1933 میں تعمیر ہوا گنجان آباد علاقے فورٹ روڈ پر واقع اس ہاسپٹل نے پاکستان بننے کے بعد بھی اپنی خدمات اسی طرح جاری رکھی گزشتہ نو دہائیوں میں اس ہاسپٹل نے لاکھوں مریضوں کو شفا بکشی مگر وقت کے تھپیڑوں نے اس ہاسپٹل کو ہی لاچار کر ڈالا اور آج یہ تاریخی علاجگاہ اپنے لیے ہی کسی مسیحہ کے منتصر ہے حکومتیں بدلیں حکمران بدلیں پالیسز بدلیں اور ریوان بدلیں اگر نہ بدلا تو اس ہاسپٹل کی حالت نہ بدل سکی چھتوں کو دیکھیں یا دیواروں کو فرش کا جائزہ لیں یا دروازوں اور کھڑکیوں پر نظر دوڑائیں خستہ حالی کا ایک دلخراش منظر دکھائی دیتا ہے سی بریج سسٹم تباہ ہونے کے باعث بیسمنٹ میں کھڑا پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے صوبائی دار الحکومت میں واقع ہونے کے باوجود اس ہاسپٹل سے متعلق حکمرانوں کی بےہیسی کسی علمیے سے کم نہیں اس صورتحال میں بھی روزانہ سیکڑوں مریض شفاہ یابی کی امید کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں مگر کون سا لمحہ ان مریضوں اور عملے کے لیے قیامت خیز بن جائے کوئی نہیں جانتا کب یہ مغدوش چھتیں آفت بن کر ان کے اوپر آگریں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اسپٹل کی حالت ازار پر جب بہت شور مچا تو دوہزار انیس میں حکومت کو بہتری لانے کا خیال آیا دوہزار بیس میں کمیٹیاں بنائیں سروے کروائے سفارشات اکٹھی کی اور پھر یہ فائلیں منصوبوں کے امبار میں کہیں ہی کھو گئیں تعمیراتی ماہرین کے معاینے میں امارت کو خستہ حال قرار دیا گیا عثمان بزدار یا وسیم اکرم پلس جو بھی کہیے شاید ان کی ترجیحات میں انسانی جان کا تحفظ شامل نہیں تھا ان کے دور میں ہاسپیڈل کی بیلڈنگ کو اثر نو تعمیر کرنے کی سفارش کی گئی مگر افسوس اس سفارش کو کوئی سفارش نہ مل سکی بدقسمتی سے یہ امارت آج بھی اسی طرح ہے اور خطرات بھی جوں کے توں برقرار ہیں حکمران شاید اس انتظار میں ہیں کہ کوئی حادثہ رونما ہو پھر وہ اظہار افسوس کریں اور حرکت میں آئیں ہاسپیڈل میں نرسنگ ہاسٹل بھی ہے جہاں ایک سو دس سے زائد نرسیں کیام پذیر ہیں اس بیلڈنگ کی حالت بھی ایسی ہے کہ یہاں کیام پذیر نرسز ہر وقت خوف زدہ رہتی ہیں ڈاکٹرز کی رہائش گاہوں کے لیے پچاس سال قبل ڈاکٹر فلیٹس اور ڈاکٹرز ہاسٹل تعمیر کیے گئے خصہ حالی کی وجہ سے ڈاکٹرز فلیٹس گزشتہ آٹھ سال سے خالی پڑے ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق لیڈی بلنگٹن ہاسپیڈل بھی روزانہ ایک ہزار سے زائد مریض آتے ہیں ستم ذریعتی دیکھیں کہ دو سو پینتیس بیڈز والے اس ہاسپیڈل میں تین سو سے زائد مریض داخل ہیں ایک ہزار سے زائد ڈاکٹر، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف اپنی قیمتی جانوں کی پرواح کیے بغیر نہایت مستعیدی سے اپنی خدمہ اثر انجام دے رہا ہے مونسون کے سیزن میں اس عمارت کے زمین بوس ہونے کے خطرات اور بھی بڑھ جائیں گے اٹھارمی ترمیم کے بعد صحت کا شعبہ مکمل طور پر سوبوں کے پاس آنے سے ہیلتھ کے لیے ہر سال خطی رقم مختص ہوتی ہے مگر اب تک لیڈی بلنگٹن ہاسپیڈل کی حالت ازار پر کسی نے توجہ نہیں دی شہری مطالبہ کرتے ہیں کہ حکمران کسی بڑے حادثے سے پہلے جا گئیں اور اس تاریخی ہاسپیڈل کی بلنگٹن کو نئے سرے سے تعمیر کریں